تو اچھا آپ کو ڈھر نہیں لگتا ہے رات کو آپ جنگل میں رہتے آپ کا پریوار ساتھ میں رہتا ہے اتنا مال آپ کو ساتھ میں رہتا ہے ہم ابھی آیا ہے جڑگلی پہ یہاں پر ایک فیملی سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جو کہ رجوری سے آیا ہے یہاں پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا ڈیرہ ہے تو یہ ان کے جو بیڑ بگری وغیرہ ہے یہی چرا رہے ہیں ابھی تو انہوں نے دیرہ یہاں پہ لگایا ان کا بھی پ ایک مہینہ ہوگی تو ابھی آپ کے پاس کتنی بیڑ بکری ہیں یہاں پر اپنی دکھا میں ہے ایک دو سب بیڑ بکری ہیں تو آپ وہاں سے لاتے ہیں یہ پھر ان کی رکھوالیاں پر چرانے کے لیے تو پھر یہاں کتنے مہینے تک آپ رہو گے تین مہینے یہاں رہو گیا تو یہاں سے آپ جاؤ گے آپ مچھل تو مچھل کتنے مہینے رہے گیا نابت پتری تین مہینے رہو گے وہاں پہ تو پھر وہاں سے کس مہینے میں آپ واپس نکلو گی تو یہ ان کا کہنا ہے کہ سپٹمبر اکٹمبر میں ہم وہاں سے واپس نکلیں گے تو آپ کے گھر پریوار جہاں پونش میں ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی رہتا ہے یا آپ سبی لوگ یہاں آتے ہیں کوئی ہمسایہ آتا رہتا ہے اپنا ہی اچھا مجھے بتاو جناب آپ جب وہاں سے نکلتے ہیں آپ کی فیملی آپ کے ساتھ میں رہتی ہے کیا کبھی کبھار آپ کے کسی فیملی ممبر میں کسی کو تکلیف ہوتا ہے کیا آپ اس ٹائم میں کیا کرتے ہیں آپ کی تو ہسپیلٹر یہاں پہ ایویلیبل نہیں ہوتی ہے دوائی بھی ساتھ میں نہیں ہوتی ہے پیلاتے جہاں کا ڈالکٹروں سے اور کیا کرتے ہیں تو جہاں پر جاتے ہیں تو اصل میں آپ جو یہاں پر کھاتے پیتے ہیں اور سب کچھ دودھ بھی آپ فرش پیتے ہو اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے پانی پیتے ہو یہ بھی فرش ہوتا ہے سبڈی بگرہ لوٹی جو آپ بناتے ہیں یہ سب کچھ آپ کا فرش ہوتا ہے آپ کو اسی میں آپ مزہ آتا ہے کہ آپ چلو دو چار مہینے وہاں دو چار مہینے یہاں تو اسی میں زندگی اپنی گزار رہے ہیں تو کیا آپ اس کام میں خوش ہے یا نہیں ہے خوش ہے اس نہیں مارا ہوں تو خوش ہے اپنا پیشہ جی ہے تو اپنا پیشہ یہ صحیح بات ہے آپ کا جو اپنا کام ہے تو اسی میں شکر اللہ کا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا شکر ہے پھر بھی اتنا کر سکتے ہو اپنی پتانگوں پر چل سکتے ہو اپنے پیشہ سے چلتے ہو آپ کا ان کا ڈیرہ ہے یہ پونیش چاہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم خوش ہے اس اپنے کام میں تو ہم آپ ہر سال آتے ہیں یہاں پہ آپ کتنے سالوں سے یہاں آ رہے ہیں کشمیر پردادہ آپ کا آتا تھا آپ بھی وہاں اس دن آتے تھے تقریبا 40-45 سالوں سے آپ یہاں آتے رہتے ہیں تو آپ کی جو گھر والی ہے وہ کہاں ہے ادھری ہے کیا اس سے ہم بات کر سکتے ہیں کہاں جو آپ نے یہ ٹینٹ یہاں بنا رکھا ہے تو یہ آپ نے مارکٹ سے لائے یا آپ نے خود بنایا ہے مارکٹ سے کپڑا لاتے پھر ہم بناتے ہیں کپڑا مارکٹ سے لاتے پھر سلائی بغیرہ خود کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا بھریہ ٹینٹ آپ کا ہے تو آپ کو دھر نہیں لگتا ہے رات کو آپ جنگل میں رہتے ہیں آپ کا پریوار ساتھ میں رہتا ہے اتنا مال آپ کو ساتھ میں رہتا ہے ہاں دھر نہیں لگتا ہے چلو اچھی باتیں یہ ان کا جو یہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے یہ ان کا پورا یہاں پہ یہ ان کی گھر والی یہ ان کا چھوٹا بیٹا یہاں بیٹھا ہے